اسلام علیکم خوش آمدی دیب سٹوڈیو میں میں ہوں جمشید خان آج کا ہمارا ویڈیو ایمیجز کے بارے میں ہے کہ آپ کس طریقے سے ایمیجز کو اپنے ویب پیج کے اندر انسٹ کروا سکتے ہیں چلیے ویڈیو کا بقاعدہ طور پر آغاز کرتے ہیں ایمیجز کو ویب پیج کے اندر انسٹ کرنے کے لیے آئی ایم جی کا ٹیگ استعمال کیا جاتا ہے آئی ایم جی ٹیگ نان کلوجنگ ٹیگ ہے اس کا صرف اپننگ ٹیگ ہی استعمال کیا جاتا ہے بنیادی طور پر ایمیجز لنک ہوتی ہیں آپ کے ویب پیج کے اندر اور آئی ایم جی کے ذریعے آپ دسپلے کرواتے ہیں ایمیجز کو اپنے ویب پیج کے اندر آئی ایم جی ٹیگ کے اندر دو ایٹی بیوٹس اہمیت کے حامل ہیں ایک اس آر سی جسے سورس کہا جاتا ہے اور دوسرا ای ایل ٹی جسے آرٹرنیٹ ٹیگس کہا جاتا ہے اب ہم اپنے ویب پیج کے اندر ایمیجز کو انسٹ کرتے ہیں ہم یہاں پر ٹائپ کریں گے آئی ایم جی اور ایس آر سی سورس اور اس کے آگے ہم ایل ٹی ٹائپ کریں گے ایمیجز کی بارے میں بتاتا چلوں کہ میں نے پہلے سی ایمیجز اپنے فولڈر کے اندر بنا کے رکھی ہوئی ہیں ایمیجز کا فولڈر بنائے ہیں اس کے اندر ہم نے ایک تین ایمیجز کو کراپ کر کے رکھ دیا ہے انہیں ایمیجز کا لنک میں نے ڈسکرپشن کے اندر بھی شامل کیا ہوا ہے ایس آر سی سورس کلاتا ہے اس کے اندر آپ نے ایمیجز کا پورا پاتھ دینا ہے کیونکہ ہماری ایمیجز اور ہماری فولڈر کے اندر ہیں تو اس وجہ سے ہم یہاں پر اپنے دنی ایمیجز کا پاتھ انسٹ کریں گے ہماری فولڈر کا نام ہے ایمیجز فارو سلیش اور ایمیجز کا نام دیکھتے ہیں ہم سب سے پہلے کونسی ایمیجز انسٹ کرنے والے ہیں اور یہاں پہ آلٹرنیٹ ایکس اب ہمیشہ یاد رکھیں گیا ایس آر سی کے اندر آپ نے ایمیج جہاں پہ آپ کے ایمیج پڑی ہے اس کا فولڈر کا نام اور پھر ایمیج کا نام اور پھر اس ایمیج کا فارمیٹ آپ نے ٹائپ کرنا ہے ویب پیج کے اندر اب مشہور فارمیٹس آرام سے انسٹ کر سکتے ہیں جن میں جی پی جی گف پی این جی وغیرہ شامن ہیں اب اس فائل کو سیف کرتے ہیں اور اس کا پریویو بزراؤزر میں چیک کرتے ہیں کہ آیا کہ ہماری فائل ویب پیج کے انسٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی سیف کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایرر دے دیا ہے اور یہاں پہ ہمیں ایمیج تو اس نے شو نہیں کروائی لیکن اس کا آلٹرنیٹ ٹیکس ہمیں شو کروا دیا ہے نام خلٹائٹ کرتے ہیں پھر سیف کرتے ہیں ریفریش کریں گے تو یہ ہماری ایمیج انسٹ ہو چکی ہے اسی طرح سے ہم دوسری میجز کو بھی اپنے ویب پیج کے اندر سٹ کرواتے ہیں ہمارے ویب پیج کے اندر سٹ ہو چکی ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ویب پیج کے اندر سٹ ہو چکی ہیں اس کے بعد جن ایٹریبیوٹس کے بارے میں ہم جانیں گے وہ ہے ویٹھ اور ہائٹ اب اپنی ویٹھ میں جس کو باگردہ طور پر اسکیل بھی کر سکتے ہیں اور انہیں ویٹھ اور ہائٹ دے سکتے ہیں ویٹھ اور ہائٹ کے ایٹریبیوٹس استعمال کرتے ہوئے اور یہ یاد دکھئے گا جو ویٹھ اور ہائٹ کے اندر ویلیوز دی جائیں گے وہ ہمیشہ پکسلز میں ہی ہوتی ہیں بائی ڈیفورٹ آپ پرسنٹ وغیرہ بھی اس کے اندر یوز کر سکتے ہیں پیدھ ایمیج کا ہم ویٹھ ٹائپ کرتے ہیں 350 اور اس کو سیف کرتے ہیں براؤزر میں اس کا پیدھ بیچے کرتے ہیں ریفریش کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایمیج جو ہے اس کی ویٹھ 350 پکسلز ہو چکی ہے اسی طریقے سے آپ اپنی ایمیجز کی ہائٹ بھی سیٹ کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہائٹ 200 اور اسی طریقے سے آپ دونوں ایٹریبیوٹس ایک ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں سیف کرتے ہیں اور اس کا پریویو چیک کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری ایمیجز سکیل ہو چکی ہیں اس کی ساتھ ہی آج کی ویٹھ کو اختتام ہوتا ہے پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ اس وقت تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیار رکھیے گا اللہ حافظ حافظ